اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ سٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ کس طرح سے دی جاتی ہے اور سٹوڈنٹ اسائنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے جمع کروائے گا سب سے پہلے ہم نے ٹیچر کا اکاؤنٹ جو ہے جی میل آلیٹی لاؤگین کیا ہوئے اور ہمارے پاس ایک کلاس اوڈلیبل ہے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر ہم نے کلاس کو اپنن کیا اس کے بعد ہم نے جانا ہے کلاس برک والے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں ہم ایک بٹن نظرہ رہا کریئیٹ اور اس میں پہلا آپشن ہے ہمارے پاس اسائنمنٹ اس علاوہ اور بھی ہیں لیکن اب بھی ہم اسائنمنٹ کو دیکھتے ہیں ہم نے اسائنمنٹ پر کلک کیا یہاں سب سے پہلے آپ اسائنمنٹ کا ٹائٹل دیں گے مثال کے طور پر میں پہلی اسائنمنٹ دے رہا ہوں تو میں نے لکھا اسائنمنٹ 1 آگے آپ اس کا نام دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں اس طرح میں لکھ رہا ہوں انسٹرکشن کے اندر آپ کسی بھی قسم کی انسٹرکشن بھی دے سکتے ہیں آپ کا کوئی قویسٹن ہے اسائنمنٹ کا وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں مثال یہاں میں قویسٹن لکھ رہا ہوں یہاں میں چاہتے ہیں ہیں اٹ لیسٹ جو ہے فائیو پیجز کی اسائنمنٹ ہونی چاہیے کوئی بھی انسٹرکشن آپ دے سکتے ہیں اس طرح میں یہاں دے رہا ہوں کہ سٹولنٹس کو اسائنمنٹ ہنٹ رٹن کرنی ہے اور اس کی پکچرز بنا کر مجھے بھیجنی ہے ایڈ کے اندر آپ اپنے اس مائنمنٹ کے ساتھ سپورٹنگ میٹیریل جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح ہاں ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو آپ گوگل ڈرائیو کا لنک دے سکتے ہیں لنک کے اندر کسی بھی ویب سائٹ کا ڈرس دے سکتے ہیں کہ سٹولنٹس ویب سائٹ پہ جا کے سٹیڈی کر سکتا ہے کسی آرٹیکل کا آپ جو ہے لنک جو ہے وہ دے سکتے ہیں میں نے یہاں ویکی پیڈیا کا لنک آؤٹ کر دیا اس کے بعد فائل فائل کے اندر اگر آپ نے کوئی اسائنمنٹ کسی ڈیجیٹل فائل کے اندر لکھ کے رکھی جس طرح مائکرو سوٹ ورڈ کی فائل ہے کوئی پی ڈیو فائل ہے آپ وہ اٹیج کر کے اپنے کمپیٹر سے اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ بھی اب سٹولنٹ کے پاس جو ہے جائے گی یہ دیکھیں انہاری ایڈ ہو گئی اسی طرح سے یوٹیوب کی اگر کوئی ویڈیو آپ سٹوڈنٹس کے ریفرنس کے لیے دینا چاہتے ہیں اگر ویڈیو کا کوئی یوریل معلوم ہے تو آپ اس یوریل والے ٹیپ پہ جائیں گے اور یہاں پر جا کر آپ اس ویڈیو کا یوریل ٹائپ کر دیں گے یا آپ نے کافی پیسٹ کیا ہوگا ہے تو یہاں پر جا کر پیسٹ کر دیں گے اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو بڑی تبردست سرچ کی فسیلیٹی بھی دیتا ہے فرکزمپل یہاں پر میں لکھ رہا ہوں انکوٹ ڈیوائسز اور میں سرچ کر رہا ہوں تو یہ یوٹیوب کی ویب سائٹ پہ جا کر ڈھونڈے گا اور ایک لسٹ مجھے دے دے گا تو میں نے پہلی ویڈیو سلٹ کی اور ایڈ کر دی تو وہ یوٹیوب کی ویڈیو کا لنک بھی سٹوڈنٹ کے لیے ایڈ ہو گیا اسی طرح میں ایک اور ویڈیو کر دیتا ہوں آپ نے ایک اور ویڈیو سلچ کی کمپیٹر انپٹ تاکہ سٹوڈنٹس جو ہے اچھے طریقے سے لرننگ کر سکیں میں نے یہ سیکنڈ والی ویڈیو سلٹ کر لی اور اس کو ایڈ کر دیا ویو میں نے ایک ویب سائٹ کا لنک دیا ایک فائل ایڈ کی اور دو یوٹیوب کے ویڈیوز ایڈ کر دی کریئٹ کے اندر آپ چاہیں تو گوگل کی آن لائن سرویسز ہمارے پاس ایویلیبل ہیں کوئی ڈرائنگ دینا چاہتے ہیں آپ کو فارم بنانا چاہتے ہیں میکرو سوٹ ورڈ یا ایکسل کی طرح کی کوئی بھی فائل بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں پورسٹوڈنٹ کے اندر چاہیں تو آپ آل سٹوڈنٹ کو بھی دے سکتے ہیں اور کسی بھی کلاس کے اندر سپیسیوک سٹوڈنٹ کو بھی اسائنمنٹ دی جا سکتی ہے پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے مارکس ہیں یا ہنڈرڈ بائی ڈیفالٹ آ رہا ہوتا ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یا ان مارک اسائنمنٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیو کے اندر جا کر آپ اسائنمنٹ کی ڈیو جو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے ٹائم سیلیکٹ کر دیا ٹاپک کے اندر آپ اسائنمنٹ کا ٹاپک جو ہے کریئٹ کریں گے پوائنٹس میں ہارڈ ویر کے لیٹل دے رہا ہوں تو میں نے ہارڈ ویر لکھ دیا ربرک کو ہم اگلے کسی ویڈیو میں دیکھیں گے کس کا کیا مطلب ہے اب اسائن کے پٹن کے آگے آپ کو ایک ڈرافٹ آ نظر آجز میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں شیڈول شیڈول جب آپ کریں گے تو اسائنمنٹ اگر آپ سٹوڈنٹ کو دینا چاہتے ہیں کہ فنال دین اسائنمنٹ سٹوڈنٹس کے پاس چلی جائیں تو وہ شیڈول ہو جائیں گی اسی طرح سے سیلیکٹ کریں گے تو اسائنمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں جائے گی آپ کچھ کام رہتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں بعد میں اسائنمنٹ کے ساتھ جب آپ اسائن کر دیتے ہیں تو اب اسائنمنٹ آپ کے سٹوڈنٹس کے پاس چلی جائے گی یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پر میسیج بھی آ گیا اور گلاس بر کے اندر بھی آپ کے اسائنمنٹ جو ہے وہ لسٹ میں آ گئی اس کے بعد ہم نے سٹوڈنٹ کا اکاؤنٹ لوگ ان کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہم نے ایک سٹوڈنٹ کا اکاؤنٹ لوگ ان کیا ہوا ہے اور سٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ کے اندر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ڈیو اسائنمنٹ لکھا ہوا مل رہا ہے اور اس کے پاس میسیج بھی آ گیا کلاس برک میں جائیں گے تو آپ کے پاس سٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ میں سٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ مل رہی ہے اور جو چیزیں ہم نے اٹیج کی تھی وہ ساری بھی سٹوڈنٹ کے پاس آ رہی ہے تو سٹوڈنٹ کلک کرے گا بھی اسائنمنٹ کے اوپر اگر وہ ان رفنس کو دیکھنا چاہے تو ان پر کلک کر کے دیکھ سکتا ہے اسائنمنٹ کے مارس یہاں اس کو نظر آ رہے ہیں سٹوڈنٹ کو ٹونٹی تو اب سٹوڈنٹ جب کام کرنا ہے تو سٹوڈنٹ کلک کرے گا ایڈ اور کریئٹ کے اوپر جس طرح ہم نے اٹیج کیا تھا ویسی سٹوڈنٹ جو ہے ہمیں لنک بھی سکتا ہے کسی ویب سائٹ کا کوئی اپنے کمپیوٹر سے فائل اٹیج کر کے ہمیں بھی سکتا ہے اس طرح میں یہاں سے اٹیج کرتا ہوں ہم نے ایک پکچر اٹیج کی اس کو اپلوڈ کیا اسی طرح ہم نے ایک اور پکچر ہم اٹیج کر سکتے ہیں فائل ڈاکومنٹ کسی بھی قسم کی ڈیجیٹل فارم کے اندر سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمیں بھی سکتا ہے تو میں ایک اور فائل سیلٹ کر لیتا ہوں یہ دو فائل ہیں یہ دو پکچر سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹ نے اٹیج کر لی اس کے بعد اگر کوئی ٹیچر کو سٹوڈنٹ کمنٹ بھیجنا چاہتا ہے اپنی کوئی بات لکھنا چاہتا ہے تو وہ پرائیویٹ کمنٹ میں لکھ سکتا ہے جیسا کہ یہ حامل کا سرائی اب ڈن کلاس کمنٹ جو ہیں وہ کلاسز کے اندر شیئرڈ ہوتے ہیں تمام سٹوڈنٹ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور پرائیویٹ کمنٹ جو ہے وہ صرف ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے درمیان ہوتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ نے ہینڈنٹ کے پٹن کے اوپر کلک کرنا ہے ہینڈنٹ کا مطلب ہے کہ یہ اسائنمنٹ اب سبمیٹ ہو رہی ہے ہینڈنٹ کرنے سے یہ اسائنمنٹ سبمیٹ ہو جائے گی یہاں یہ ایرر دے رہے کہ اب یہ آپ کے کمنٹ جو پوست نہیں ہوا میں اس کے آگے بھی سینڈ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ میرا کمنٹ بھی ٹیچر کے پاس چلا گیا ان سبمیٹ بھی اسٹوڈنٹ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس سٹوڈنٹ کو ٹیچر جو کنٹرول کر سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس یہ اوپشن ہو ان سبمیٹ کرنے کا کہ نہ ہو تو یوں ہماری اسائنمنٹ جو ہے وہ سمیٹ ہو چکی ہے آپ کلاس ورک کے اندر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہے ہینڈیڈ ان تو بطلب یہ اسائنمنٹ ٹیچر کے پاس جا چکی ہے اب ہم نے ٹیچر کے لوگ ان پر آئے ہم کلاس ورک میں جاتے ہیں اپنی اسائنمنٹ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک سٹوڈنٹ نے ہینڈ انڈ کروا دی ہے اور پینڈنگ جو سٹوڈنٹ ہے وہ ہمارے اس وقت کوئی نہیں ہے مارس میں جائیں آپ تو یہ سٹوڈنٹ آرہا ہے یہاں پر آپ اس کو اسائنمنٹ کے جتنے بھی مارس دینا چاہے ڈریکٹلی یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں ایک سامپل میں نے یہاں پر ٹونٹی میں سے فیفٹین مارس ایڈ کر دی ابھی یہ مارس سٹوڈنٹ کو پاس نہیں گئے ابھی ہم نے اپنے ریکارڈ میں سیو کی ہیں آپ اسائنمنٹ کے جب آگے اس وقت کو مارس کے ساتھ کلک کریں گے ریٹرین کریں گے تو یہ ہمارس سٹوڈنٹ کے پاس جائیں گے میں سٹوڈنٹ کے نام پر کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس نے کیا بھیجا ہے تو میں نے سٹوڈنٹ کے پاس کلک کیا میرے پاس یہ اسائنمنٹ آرہی ہے اس کا سٹوڈنٹ کا کمنٹ آرہا ہے یہاں پر میں دیکھ سکتے ہوں کہ سٹوڈنٹ نے دیکھ سٹوڈنٹ کے پر فلٹر آرہے ہیں کہ کس کس نے جمع نہیں کروائی یا کس کی اسائنمنٹ جہاں ہم نے بھیج دی ہے اس کو مارک کر کے اور کس کی اسائنمنٹ ابھی ہمارے ہینڈین میں ہے اسائنمنٹ کے ریٹیل دیکھ سکتے ہیں آپ سٹوڈنٹ جو پکچرز بھیجی ہیں مارس کو ابھی آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مارس ابھی ڈرافٹ میں ہے تو ہمارا دیکھیں ریٹرین کا بٹن بھی انیبل نہیں ہے یہ اسائنمنٹ کہ میں کلوز کرتا ہوں اب میں سٹوڈنٹ کو سلیٹ کرتا ہوں اگر میں اس کو واپس اس کے مارس چیک کرنے کے بعد واپس بھیجنے ہیں اب میں ریٹرین کے بٹن پر کلک کروں گا اگر میں کوئی کومنٹ دینا چاہتا ہوں اسائنمنٹ کے اوپر ٹیچر کوئی کومنٹ دینا چاہے تو وہ یہاں لکھ سکتا ہے اور ریٹرین کے بٹن پر کلک کر دے گا اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آنمنٹ کے اندر one marked assignment آ گئی اب سٹوڈنٹ کے جب اکاؤنٹ پر آپ جائیں گے یا سٹوڈنٹ جب اپنا لاؤگن کرے گا تو اس کے کلاس ور کے اندر assignment کے اوپر لکھا با رہا ہوگا marked اگر assignment کے لیے تیل میں جاتا ہے تو اس کے marks بھی اس کو show ہو جائیں گے کہ اس کو کتنے نمبر جو ہے teacher کی طرف سے اس assignment کے ملے اور teacher کا comment بھی اس کے پاس آ رہا ہوگا شکریہ 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 اللہ حافظ